اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر معین ایک دن جابر ابن عبداللہ انساری جو اپنی آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے اب چونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لئے مسجد میں داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو اس وقت مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ آگے کی طرف بیٹھ جاتا ہے جو بعد میں آتا ہے وہ بعد میں بیٹھتا ہے لیکن چونکہ جابر کا ایک احترام خاص تھا بزرگ صحابی تھے اس لئے جابر نے جابر کے لئے لوگوں نے راستہ بنایا اور جابر جو ہے وہ آگے مولا علی کے پاس پہنچ گئے نماز جماعت پہنچ کر جو ہے مولا علی سے کہا کہ مولا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب بھی بڑا عجیب و غریب خواب تھا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے اس لئے کہ اس میں اس خواب کے اندر منظر سات قسم کے منظر دیکھے اور سب منظر ادم ایک دوسرے سے مختلف جس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میں نے جو ہے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو ہے بہت سب ایک دوسرے کے ساتھ مختلف جس طرح آپ نے فوٹو کی آلبم دیکھی ہوگی فوٹو کی آلبم میں آپ دیکھیں گے اس آلبم کے اندر کبھی ایک شادی کی تصویر ہوتی ہے تو کبھی جو ہے وہ میت کی تصویر ہوتی ہے تیسی تصویر نکال لے بچے کیا عقیقی کے تصویر ہوگی چوتھی تصویر نکال لے تو جو ہے وہاں پر کہیں باغ میں سیر کرنے کے گئے تو وہاں کی تصویر ہوگی جس طرح آلبم کے اندر مختلف تصویریں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا ہے اس طریقے کے ساتھ منظر دیکھیں اس کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں ہوتا ویڈیو میں تو پھر بھی کوئی تسلسل ہوتا ہے لیکن آلبم جو تصویر میں ہوا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تصویر ربط نہیں ہوا کرتا بلکل ایک دوسرے سے مختلف تصویریں ہوتی ساتھ ایسی بے ربط تصویریں دیکھیں ساتھ ایسے منظر دیکھیں مولا نے کہا اچھا جابر تم اپنا خواب سناؤ جیسے ہی مولا نے جابر سے خواب سنا کہا کہ تم نے یہ ساتھ تصویریں نہیں دیکھیں بلکہ یہ تو آخری زمانے کے نشانیاں دیکھیں کہ اس کے بعد فورا میرا بیٹا امام قائم ظاہر ہو جائیں گے یہ منظر اور یہ حالات جب پیش آ جائیں تو سمجھ لو کہ میرا بیٹ تیار ہوکا بیٹھنا اور اتنے تیار ہوکا بیٹھنا کہ گویا کہ آج کل جب بھی جو ہے وہ مولا ظاہر ہو سکتے ہیں یہ منظر اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ مولا کے آنے کا وقت بلکل قریب آ چکا ہے اور وہ جابر کا خواہ بھی یہ تھا کہ جابر نے دیکھا کہا کہ سب سے پہلے جو ہے میں نے دیکھا ایک آسمان سے انتہائی سفید و نفیس کپڑا لٹک رہا ہے اور اس کپڑے کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگ اس کپڑے کو دیکھتے ہیں اور اعلان عام بھی ہے کہ جس کو جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جاؤ لوگ دوڑے دوڑے بھاگ کے آتے ہیں اگر ایک سونے کی کان کھول دی جائے اور کہا جائے کہ جس کو جتنا سونا ہے لے جانا ہے لے جاؤ تو کیسے لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے تو زمانے میں کپڑا بہت قیمتی چیز ہوا کرتا تھا اس لئے کہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا اس لئے مشینے دریافت نہیں ہوئی تھی اس لئے کپڑا بہت قیمتی چیز شمار کی جاتی ہے اس لئے کفارات میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے ایک آدمی کا قتل کا کفارہ جو سو اونٹ ہوا کرتے ہیں دو سو کپڑے ہوا کرتے ہیں یعنی دو کپڑے ایک اونٹ کے برابر ہوتا تھا تو سونے کی طرح قیمتی ہوا کرتا تھا کپڑا تو کپڑا ایک انتہائی نفیس سفید رنگ کا نورانی کپڑا لٹک رہا ہے اور اعلان عام بار بار کیا جا رہا ہے کہ جس کو جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جاؤ لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں اس کپڑے کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ رومال کے برابر ٹکڑا کاٹ کے لے جاتے ہیں میں حیران و پر رشان کہ اتنا سارا کپڑا موجود اور کاغ ہے جتنا کپڑا لے جانا ہے لے جاؤ لوگ جو ہے اتنا رومال کے برابر ٹکڑا کاٹ کے لے جاتے ہیں ٹکڑا سے کاٹ کے لے جاتے ہیں میں حیران و پر رشان تھا کہ ان کی اقلوں کو کیا ہوگئے اتنا سونے جو سا کپڑا ہے دھڑا دھڑ پورا کان لے جانے تھے لیکن اس کے بعد وجود جو چھوڑا سا رومان کے ٹکڑے کے برابر اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے یہ جو ہے سارا کپڑا کیوں نہیں لے جاتے ہیں اور جو ہے تھوڑا تھوڑا کپڑا کاٹ کے لے جا رہے ہیں اس کے بعد جابر کو سوچنے کا موقع نہیں ملا مندر بدلا ایک مرتبہ دوسرا مندر سامنے آ گیا دیکھا کہ دوست بڑے خوبصورت پنجرے ہیں انتہائی نفیس اور خوبصورت پنجرے بنے ہوئے اور اس کے اندر سے دور سے ہی چڑیوں اور پرندوں کے چہچہانے کی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں جو موسیقی روح کی غزہ ہوتی یہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آفشار کے گرنے کی آواز ہواوں کے چلنے کی آواز جس میں پتے کھڑکڑاتے ہیں یہ ہے روح کی غزہ جو موسیقی کہلاتے ہیں یہ حقیقی اور طبیعی موسیقی ہے اس کو روح کی غزہ کہا گیا نہ کہ گلوکاروں کی جو موسیقی ہیں وہ تو جو ہے وہ شیطان کی آواز کہا گیا تو یہ جو ہے دور سے پنجروں سے اتنے خوبصورت پنجرے اور اس میں سے اتنی خوبصورت چڑیوں کے اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے اور اس کے دلکشی کی وجہ سے انسان کا دل کھچا چلا جا رہا ہے چنانچہ جابر کہتے کہ میں اس پنجرے کے قریب گیا تو قریب جانے کے بعد جب میں نے پنجرے میں غور سے دیکھا تو مجھے وہ پنجرے بالکل خالی نظر آئے میں حیران تھا کتنے خوبصورت پنجرے ہیں اور اس میں سے چڑیوں کے اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے لیکن پنجرہ تو بالکل خالی ہے یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ منظر بدلا تیکھ تیسرا منظر آ گیا سامنے اور تیسرا منظر یہ آیا کہ انتہائی خوبصورت دور سے سنگ مرمر کا سفید سنگ مرمر کا انتہائی خوبصورت طالب نظر آئے انتہائی خوبصورت تھا اس کی دلکشی کی ویسے دل کھچا چلا جا رہا تھا اور بڑا خوبصورت طالب ہونے کی ویسے میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا اب جو قریب پہنچا تو دیکھا کہ حیران تھا کہ اتنا خوبصورت طالب اور اس میں پانی نام کی چیز ہی نہیں ہے طالب کو تو پانی کے لئے بنایا جاتا ہے اس طالب کے اندر پانی نام کی چیز ہی نظر نہیں آ رہے تو حیران تھا کہ یہ طالب بنانے والے کی عقل کو کیا ہو گیا کہ طالب بنایا اس کے باوجود سے جو پانی رکھنے کی جگہ پانی ہی نہیں ہے اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ منظر بدلا چوتھا منظر جو سامنے آگئے دیکھا کہ دو گائے ہیں ایک ہری بری جگہ پر دو گائے ایک انتہائی طگڑی گائے اتنی پہلوان گائے کہ اس کے تھنوں سے دودھ رس رہا ہے لیکن کوئی دودھ نکالنے والا نہیں ہے لیکن دوسرے پاس ایسی کمزور مریل اور بیمار قسم کی گائے جس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے جو بیمار سی نظر آنے کی وجہ سے اس کا تھنوں کا دودھ بھی سوک چکا ہے لیکن لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس گائے سے جس کے اندر دودھ بھرا پڑا ہے لوگ اس سے دودھ نہیں نکالنے بلکہ دودھ اس سے نکالنے جب بلکہ مریل گائے میں بھی حیران تھا کہ کیسے پاگل لوگ ہیں جہاں بے وقوب لوگ ہیں احمق پانے کی بھی ہاتھ ہوتی ہے کہ جہاں پر دودھ رسے گر پڑ رہا ہے لیکن نکالنے کی وہاں جد و جہد نہیں کر بلکہ ایسی گائے سے دودھ نکالنے جس کے تھن بلکہ سوک چکے ہیں بڑی مشکل سے ایک قطرہ نکل پاتا ہے ورنہ جو ہے وہ گائے کے اندر دودھ ہی نہیں لیکن اس ہی کے پیچھے لوگ لگے وہ جو موٹی تازی گائے صحت مند گائے جس کے تھنوں سے دودھ نکل نکل گر رہا ہے اس سے دودھ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے میں حیران تھا کہ یہ لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اب یہ سوچ ہی رہا تھا پھر مندر بدلا پانچوں مندر سامنے آیا اور پانچوں مندر سامنے آیا کہ دو آدمی ہیں ایک انتہائی لحیم شہیم پہلوان طاقتبر اور باتی جہے صحت مند آدمی ہیں اور دوسرا بیچارہ مریل کمزور بیمار تو اس وقت اصل اسلامی اصول یہ کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی آیادت کے لئے صحت مند لوگ آیادت کے لئے اس کے پاس جایا کر لیکن میں دیکھ رہا تھا الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو بیمار کمزور اور بلکل مریل قسم کے لوگ ہیں وہ اٹھ اٹھ کر کے جو سیحت مند لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور جو ہے میں سوچ پر پڑ گیا کہ یہ کیا منظر ہے تو الٹا جو ہے گنگا الٹی بہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو کمزور لوگ اٹھ اٹھ کر کے سیحت مند لوگوں کے آیادت کے لئے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے ابھی سوچ رہا تھا کہ منظر بدلا میں نے دیکھا کہ ایسے جانور ایسے بھیڑے بکریاں جس کے ایک نہیں دو دو موہ ہیں اور دو دو موہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں موہ سے اتنی تیزی کے ساتھ کھا رہے ہیں ہمارے پاس سے ایک ہی موہ میں پھر بھی باہر ہے ایک موہ سے کبھی نہ کبھی پیٹ بھر جاتا چاہے مفت کی بیریانی ہی کیوں نہ مل رہی ہو لیکن پیٹ تو بھر جایا کرتا ہے لیکن وہ دو جانور ہیں کہ بس کھائے چلے جارے پیٹ بھرتا ہی نہیں کہا یہ کیسے عجیب و غریب قسم کے جانور کہ دو موہ سے کھا رہا ہے اس کے بہت پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ کیا چیزیں اب یہ سوچے رہا تھا کہ منظر بدلہ دیکھا کہ دو طالعب کے درمیان ایک بہت لہیم شہیم انسان کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں بالٹی روما ایک برطن ہے اور ایک طالعب سے نکال کر ایک چاندی کے طالعب سے نکال کر کہ سونے کے طالعب میں مسلسل پانی ڈال رہا بڑی تیزی کے ساتھ گولی کے رفتار سے بھی تیز جو ہے وہ پانی ڈالتا چلو اتنی تیزی سے بالٹی سے جو ہے پانی ڈالتا جا رہا ہے لیکن عجیب طالعب ہے کہ نہ وہ چاندی کا طالعب ختم ہونے پاتا ہے نہ سونے کا طالعب بھرنے پاتا ہے پھر جو ہے جھک کر دیکھا تو وہ طالعب وہی کا وہی خالی نظر آتا ہے حیران تھا کہ یہ کون سے طالعب ہے ایک مرتبہ جو ہے حیرانگی کے عالم میں دیکھتا رہا کہ یہ آدمی کون ہے یہ بالٹی کون سے یہ کون سے زونے کا طالعب کون سے چاندی کا طالعب وہ اتن تیزی سے ڈال رہا ہے اس کے بہوجود کوئی طالعب بھرنے ہی نہیں پا رہا ہے نہ وہ خالی ہونے پا رہا ہے اتنی دیر میں آکھ کھل گئی مولا بتائیے کہ یہ خواب کیا جی وہ غریب خواب تھا یہ سات منظر دیکھے یہ ہر ایک ایک دوسرے سے مختلف جس کا ایک دوسرے سے کوئی رفت ہی نہیں کہا جابر تم نے جو یہ خواب نہیں دیکھا بلکہ تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے تم نے آخری زمانے کے نشانیاں دیکھے کہ آخری زمانے میں یہی ہوگا اور اس کے بعد فوراں تیار ہو کے بیٹھنا کہ میرا بیٹا قائم ظاہر ہونے والا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہا مولا میں تو سمجھا نہیں اب جو ہے ساری مسجد کے لوگ آخر کے دلچسپی سے سننے لگے کہ بھائی یہ کیا چیزیں ابھی تک جو ہے وہ انظری سن رہے تھے ساری مسجد سن رہے ہیں مولا نے کہا کہ دیکھو وہ کپڑا جو آسمان سے نکل آسمان سے لٹا کر رہا تھا اور انتہائی نفیس و سفید کپڑا تھا انتہائی قیمتی کپڑا تھا وہ در حقیقت اسلام ہے اعلان عام ہوگا آخری زمانے میں کہ جس کو جتنا اسلام لے جانا ہے لے جاؤ اسلام کی نورانیت ہے کہ جس کو جتنی لے جانا ہے لے جاؤ جبکہ جو ہے آپ دیکھیں بعض مذہبوں کے اندر یہودی مذہب میں اسلام یہودی مذہب میں ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں باہر سے کسی یہودی کو لانے کی اجازت نہیں ہوا کرتے اس سے مہباب سے جو پیدا ہو وہی یہودی بن سکتا باقی جو ہے باہر سے نہیں ہے لیکن اسلام کے اندر عمومی اعلان ہے کہ جس کو بھی اسلام لے جانا ہے لے جاؤ لیکن اسلام کی نورانیت کو دیکھتے ہوئے اسلام کے اعلان عام کو دیکھتے ہوئے لوگ دوڑے دوڑے اس کے قریب تو آتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا رومال کے بارابر ٹکڑا کاٹ کی لے جاتے ہیں پورا اسلام لے جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا یعنی جس کو اپنی پسند کا اسلام چاہیے وہ لے جائیں گے لیکن پورے اسلام پر عمل کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا ہر آدمی اپنے مطلب کا اسلام لینے کی کوشش کرے گا آخری زمانے میں یہ ہو جائے گا جو ہے پورے اسلام پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس لئے جو ہے پورے اسلام کی بات آئے گی تو اس سے بھاگیں گے جو اپنے مطلب کا اسلام ہوگا وہ صرف لیں اور آپ دیکھئے کہ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتے ہیں جب ممبر پر تقریر کی جاتی کہ والدین کی فضیلت یہ ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جو جنت ہوا کرتی ہے تو والدین بڑے خوشواج کرتے ہیں والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے والدین کا نہ ماننا جو ہے وہ انسان کو تباہی کی طرح لے جاتا ان کو اف تک نہیں کہا جا سکتا ہے تو والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے دن آ کر کے تقریر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خالی والدین کا احترام لازم نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے اب جو ہے والدین بگڑ جاتے ہیں کہ بھائی ان کی تقریر میں نہیں جاؤ والدین خود منع کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو خطرناک مولوی ہے یہ تو بگاڑ رہا ہے بگاڑ رہا ہے اس لیے کہ والدین کا احترام ختم کروا رہا ہے اس لیے کہ اب والدین کی اپنی ذمہ داری بھی بتائی گئی والدین کی ذمہ داری کہ بچوں کی تربیت کرنا اس والدین کی ذمہ داری نہیں کریں گے تو خود والدین قصور آ رہے ہیں انہوں نے بچوں کے حق میں اپنا حق ادا نہیں کیا اب جو ہے بچے بھی استجاج کر سکتے ہیں والدین کے خلاف کے آپ نے ہمیں تربیت کیوں نہیں کیا اب جب یہ بات کری جاتی تو والدین ناراض ہیں پہلے تو دن بڑے خوش ہو رہے تھے تو یہ کہ اپنے مطلب کا اسلام چاہیے پورے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جب جو ہے ممبر پر جا کے کہا جائے کہ بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر کے کام کاش کر رہے ہیں اور بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کے کاموں کے اندر جو ہے ساری ذمہ داری کو پورا کرے بیویوں کا نان و نفقہ دینا شوہر پر واجب ہے بیویوں بڑی خوش ہو جاتے ہیں کتنے مزے کی بات جو مولانا سال میں ہوئے تھے لیکن دوسرے دن جب جو ہے شوہروں کے حقوق بتائے جاتے ہیں وہ کہا ہے شوہر کے اطاعت کرنا واجب ہے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے شوہر کے جو ہے اطاعت کیے بغیر جو ہے نان و نفقہ واجب نہیں ہوا کرتا تو تو جو ہے ناراض ہو جاتے کہ یہ جو ہے مولانا سال کو بگڑے ہوئے مولانا ہی تھا پورے اسلام پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا خالی اپنے حقوق اور اپنے مطلب کا اسلام لینے کو تیار ہوتا اپنے مطلب کی چیزیں جو مانگتا ہے لیکن جب اپنے ذمہ داری ہیں اپنے دوسروں کو حقوق ادا کرنے کی باتیں تو پیچھ آٹ جاتا ہے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو یہ سفید کپڑا لٹک رہا ہے چاہے تو جتنا چاہے لے جائیں لیکن ہر آدمی اپنے مطلب کا اسلام نکالنے کی کوشش کرتا ہے آخری زمانے میں یہ ہو جائے اور پھر یہ منظر بدلا بدلنے کے بعد دیکھا کہ دو خوبصورت پنجرے ہیں اس میں سے بڑی خوبصورت چڑیوں اور پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہیں وہ در حقیقت اب اس کے قریب گیا تو قریب جانے کے بعد دیکھا کہ پنجرے بلکل پرندوں سے خالی ہیں حیران تھا کہ یہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہیں کہاں جابر آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کیے کہ ہر آدمی ادعا بہت کرے گا کہ ہم وفاداری کرنے والے ہیں ہم امانتدار لوگ ہیں اور دیکھنے بھی بڑے خوبصورت لگیں گے دیکھنے بھی بڑے ایماندار لگیں گے دیکھنے بھی بڑے جو ہے وہ وفادار لگیں گے لیکن جب اس کے اندر جھانت کر دیکھو گے تو نہ وفاداری کی نشانی کوئی نظر آئے گی نہ امانتداری نظر آئے گی چڑیوں کے چہچہانے کی طرح آوازیں بہت لگائیں گے بڑے خوبصورت آوازیں نکالیں گے لیکن قریب جا کر دیکھیں گے تو اس نے نہ امانتداری نظر آئے گی نہ وفاداری نظر آئے گی یہ آخری زمانے کی نشانی ہیں اور پھر اس کے بعد منظر بدلا پھر دیکھا کہ دور سے ایک تالاب سفید انتہائی پرکشش سنگ مرمر کا بنا ہوا قریب جا کر دیکھا اسے پانی نام کی چیز موجود نہیں وہ تالاب در حقیقت آخری زمانے کے علماء ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بندھن کر کے دیکھنے وڑے خوبصورت اور لباس بہترین ہیں اور بہترین جو ہے وہ اپنا شیو بنا اپنا جو ہے شکل و صورت بنا کر کے آئیں گے لیکن جب ان کے قریب پہنچیں گے تو پتہ جلا نہ ان میں علم نام کی کوئی چیز ہے نہ ان میں تقوی نام کی کوئی چیز ہے بلکل خالی ہے پانی سے کچھ بھی نہیں ہے اس مقصد کے لئے عالم تھا وہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں یہ آخری زمانے کی نشانی ہیں اور پھر دیکھا کہ منظر بدلا اور منظر بدلنے کے بعد دو گائے نظر آئی ایک انتہائی تگڑی و صحت من گائے اور ایک انتہائی کمزور لاغر و بیمار گائے لوگ آتے ہیں اسی کمزور گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ نکل ہی نہیں رہا پڑی مشکل سے کوئی ایک بوند نکل آئے تو بوند نکل آئے یہ در حقیقت آخری زمانے کے اندر حالات ایسے پیش آ جائیں گے کہ حکومت ٹیکس خالی غریب عوام پر ڈالے گی جو طاقتور سیاست مدار اور پہلوان لوگ ہوں گے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں آئے گا ان کو جو حکومت کوئی نہیں چھلے گی حکومت اس کو آت نہیں لگائے گی سارا ٹیکس عوام کے اوپر لا کے لائے گا عوام بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی چلے جائے گا اس کو ٹیکس دینے کی گنجائش نہیں لیکن ٹیکس کے اوپر ٹیکس مسلسل اس کے اوپر لائے جائے اور اس کو جو ہے بڑی مشکل سے قطرہ نکل رہا ہوگا وہ بھی جو ہے چھوڑیں گے نہیں وہ بھی لے کر کہ حکومت چلے جائے لیکن جو طاقتور لوگ ہیں ان کو تو ہاتھ لگاتے ہوئے در لگتا ہے کہ ہماری حکومت ہی کہیں الٹ نہ دے ہمارے لئے کوئی مسائل نہ کھڑا کر یہ آخری زمانے میں پیش آ جائے اور پھر جو ہے منظر بدلہ دیکھا کہ دو آدمی ہیں ان میں سے ایک انتہائی صحت مند اور دوسرا جو انتہائی کمزور اور لاغر اور بیمار ہے اور بیمار اٹھ اٹھ کر کے جو ہے صحت مند آدمی کے آیادت کے لئے جا رہا ہے یہ آخری زمانے کی نشانیوں سے کہ آخری زمانے میں مالدار لوگوں کی گردن پر جو حقوق غریبوں کے حق آ رہے ہوں گے اسلام تو کہتا کہ غریبوں کا حق خود جا کر کے پہنچا لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں ہم کسی کے پاس کیوں جائے غریب کو خود ہمارے دروازے پر چلکا رہا جائے چنانچہ وہ غریب کو مجبور کر کے بلائیں گے اور پھر ان کو ہزار چکر دے کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے لیکن پھر بھی وہ ادعا یہ کریں گے ہم کسی کے پاس کیوں جائے غریب کو چاہیے تو ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں پھر منظر بدلہ اور منظر بدلنے کے بعد دو مو والے جانور جو دو مو سے مسلسل کھائے چلے جا رہے ہیں بدلی کی رفتار سے کھائے جا رہے ہیں لیکن جو پیٹے کے بھرنے نہیں پاتا یہ آخری زمانے میں تاجروں کی حالت ہو جائے گی کہ حلال بھی کمارے حرام بھی کمارے کماتے جا رہے کماتے جا رہے لیکن تاجروں کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے مسلسل جو کھائے جا رہے ہیں لیکن پیٹے کے بھرتے نہیں حرام بھی حلال بھی دونوں ملکہ کے کھا رہے لیکن اس کے وہ جو پیٹے کے بھر نہیں نہیں پاتا اور مال 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 جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوگا نہ حلال کی تمیز کر رہے ہیں نہ حرام کی تمیز اس وقت جو ہے ان کی حالت یہ ہوگی بس ہر وقت مال کی لالچ میں لگے رہے ہیں پھر منظر بدلہ دو طالعب ہیں جس کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہوا بائٹی نمہ ایک چیز اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے چاندی کے طالعب سے مسلسل سونے کے طالعب کے اندر پانی ڈالے جالا لیکن چاندی کا طالعب نہ ختم ہونے پا رہا نہ سونے کا طالعب بھرنے پا رہا یہ در حقیقت آخری زمانے میں انتہائی حالات خرام ہو جائیں دو تہائی پوری دنیا کی آبادی ختم ہو کر کرے جائیں ایک تہائی جنگ کے نتیجے میں اور ایک تہائی بیماری اور قہد کے نتیجے دو تہائی آبادی پوری دنیا کی ختم ہو جائیں اور اس وقت موت اتنی زیادہ ہوگی کہ دنیا کے طالعب سے مسلسل ملک الموت اٹھا اٹھا کر کے جو ہے آخرت کے طالعب میں ڈال رہا ہوگا لیکن پھر بھی دنیا بھری کی بھری نظر آئے اتنی دو تہائی آبادی ختم ہوگی پھر بھی دنیا اتنی جو ہے بھر گئی ہوگی کہ نکال نکال کر کے دو تہائی آبادی کو آخرت کی طرف منتقل کر دیا لیکن پھر بھی دنیا بھری کی بھری نظر آئے طالعب جو ہے پڑتا چلا جائے گا ملک الموت اور بجلی کی رفتار سے بلکہ اس سے بھی تیزی کے ساتھ مسلسل جو ہے اٹھا اٹھا کر کے جو ہے ڈالتا جالا حدیث میں جو ہے ملتا ہے کہ پرندہ کئی میلوں تک اڑے گا اس پرندے کو کوئی زمین نیچے نظر نہیں آئے گا لاشے ہی لاشے پڑے گا لاشے اتنی تعداد میں جنگ عظیم کے اندر جس کے اندر جو ہے ایک تہائی آبادی جنگ کے نتیجے میں ختم ہو جائے گی اور ایک تہائی آبادی جو ہے قہد اور بیماریوں کے نتیجے میں ختم ہو اس وقت دجال آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہیں جنت پہ پہنچا دو کھانا ہوا نہ ہم میں دوں گا ساری سہولتیں میں دوں گا اور اس طرح لوگوں کے ایمان کو چھینے گا اللہ ہمیں ایسے نازک موقع پر محفوظ فرمائے سلاللہ